مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی نو ملود بچوں میں سب سے زیادہ عمومی بماری یرکان یعنی پی لیا ہے اور زیادہ تر معاملات میں یہ بغیر کسی حسوسی علاج کے دو ہفتوں کے اندر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے مکمل درانی ہے کہ زیادہ تر بچوں میں یرکان ایک ہفتے سے زیادہ باقی نہیں رہتا یرکان تب ہوتا ہے جب لی روبن نامی کیمیکل کی اضافی تداد بچوں کے ہون میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہون کے سرکھلیوں میں کی تباہی ہوتی ہے یرکان کی طبیعتی وجوہات بھی ہو سکتی ہے مثلاً بچوں کے جگر کا مکمل نشن ماہ تک نہ پہنچنا نو ماہ کی مدت سے پہلے بچے کی پدائش بلیٹ گروپ کے مسائل آر ایچ یا اے بی او بلیٹ گروپ یا پھر ہیپیٹیٹس بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے مگر اس کے امکانات نہائیت کم ہوتے ہیں چھاتی کے دودھ پر پلنے والے بچوں کی ایک چھوٹی سی تداد کو چھاتی کے دودھ کا یرکان بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہات اب تک مکمل طور پر واضح تو نہیں مگر سمجھا جاتا ہے کہ ماہ کے دودھ کی صاحب اس کی وجہ ہو سکتی ہے چھاتی کے دودھ پر پلنے والے بچوں کے لیے فارمولا دودھ پر پل رہے بچوں کے مقابلے میں زیادہ بجی روبن ہونا عام ہے مگر اس کے باوجود ماہوں کو اپنے بچوں کو چھاتی کا دودھ پلاتے رہنا چاہیے یرکان عموماً زندگی کے دوسرے یا تیسرے دن سے شروع ہوتا ہے پہلے بچے کا چہرہ پیلا نظر آتا ہے اور اس کے بعد یہ پلاہٹ سینے اور ٹانگوں تک پھیل جاتی ہے آنکھوں کی سفید بھی پیلی پڑ سکتی ہے یرکان کا پتہ چلنے کے لیے بچے کی ناک یا پشانی بھر اپنی انگلی سے دباؤ ڈالیں اگر جلد سفید ہو جائے چاہے بچے کی رنگت جو بھی ہو تو یرکان نہیں ہے اگر جلد میں پلاہٹ دکھائی دے تو فوراً اپنے بچے کے ڈاکٹر سے روجو کریں کیونکہ کئی بچوں کو یرکان ہونے سے پہلے ہی حسبتال سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اس لیے اس کا پتہ لگانا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے یاد رکھیے کہ یرکان بچوں کے لیے ہترناک ہو سکتا ہے جس سے عموماً بہر اپن تیریبرال پیلسی یا دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے جبکہ یہ ہیپٹیٹس کی موجودگی کی علامت بھی ہو سکتا ہے اگر ڈاکٹر کو شک ہو کہ آپ کے بچے کو یرکان ہے تو وہ ہون کے ٹیسٹ یا بلی روبن میٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہون میں بلی روبن کی مقدار جان سکتے ہیں ہون کا ٹیسٹ عموماً صرف تاب استعمال کیا جاتا ہے جب یرکان پدائش کے چوبس گھنڈے کے اندر ہو جائے ٹیسٹ سے یہ ملوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا یرکان ہے یا نہیں اور یہ کہ علاج کی ضرورت ہے بھی یا نہیں نو ملود بچوں میں یرکان کا علاج کیسے کیا جائے اگر ڈاکٹر بلیٹ ٹیسٹ کے بعد بچے کے لیے علاج تجویز کرے تو بچے کو حسوسی روشنی میں رکھا جاتا ہے اس علاج کو فوٹو تھراپی کہتے ہیں اگر اس یرکان طویل ہو جائے یا حازمے سے مطلق کوئی اور بیماری بھی شامل ہو تو مزید اقتامات بھی ضروری ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پودیے شکریہ